اس لیے اس حلوے خور سے بھی پوچھو کہ جبریل کی میلاد کب ہوئی جبریل کی امہ کا نام ابے کا نام میلاد کہتے اس کو ہیں ماں کے بدن سے جنم لینا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا اور جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو جنم لے وہ نوری نہیں ہوتا اس کی حقیقت نور نہیں ہوتی ایک طرف میلاد کے نام پہ جھگڑا اور دوسری طرح میرے نبی کی بشریت کا انکار اگر میلاد منائے گا تو پہلے ذرا میلاد مان تو سینا تو میلاد مانتا نہیں مناتا ہے اور شاعت التوحید والے میلاد مانتے ہیں اور مناتے اس لیے نہیں کہ میرے نبی کی شریعت میں منانا ہے نہیں پیغمبر کی شریعت میں منانا ہے نہیں سی طرح ہونچے بولو کہ میں بلکل مختصر چند باتیں کروں گا بے ربتی سے مہمان کافی تشریف فرمائے انشاءاللہ وہ مفصل بیان کریں گے ہمیں تو آپ سنتی رہتے ہیں خیر بہرحال تو اگر پیغمبر کریم کی میلاد مانتا نہیں تو پھر منانے والا پراد چھوڑ دیں اگر میرے نبی سے ثابت ہوتی صحابہ سے ثابت ہوتا منانا تابعین ائمہ دین سے منانا ثابت ہوتا کافہ کے رب کی قسم سب سے پہلے ہم مناتے لیکن ان سے منانا ثابت نہیں پیغمبر کی شریعت میں منانا نہیں اس لیے ہماری مجبوری یہ ہے ہم منانا نہیں شکتے البتہ پیغمبر کی شریعت میں ماننا ہے کہ پیغمبر کریم بچر تھے ماں مبارک کے پیت اکدس سے پیدا ہوئے جنم لیا اور جو پیدا ہو ماں کے پیٹ سے اس کی حقیقت نور نہیں ہوتی وہ نور من نور اللہ نہیں ہوتا اور وہ جو ماں کے پیٹ سے جنم لے اپنے جنم اور پیداش میں بھی محتاج وہ حاجت رباہ مشکل کشاہ نہیں ہوتا اور جو ماں کے پیٹ سے جنم لے وہ حاضر ناظر بھی نہیں ہوتا نو مہینے ماں کے وطن اکدس کے اندر رہ کے آنے والا وہ ہر جگہ حاضر ناظر بھی نہیں اور جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے قرآن کہتا ہے جو ماں کے پیٹ سے آئے وہ غیب دان بھی نہیں ہوتا جمی مہ کان ماں یکون کا عالم بھی نہیں ہوتا تو میرا بھائی پہلے میلاد کو مان تو سینا میلاد کہتے کس کو ہیں اگر میلاد مانے گا تے پھر نور من نور اللہ کا عقیدہ بھی چھوڑنا پڑے گا حاضر ناظر کا عقیدہ بھی چھوڑنا پڑے گا آل ملک عیب ہونے کا عقیدہ بھی چھوڑنا پڑے گا جیہ جیہ مسئلہ ہے کہ میلاد مناتا ہے میلاد مانتا نہیں تو اس لئے ان مولویوں سے جا کے پوچھو پہلے میلاد مانو تو سینا اگر میلاد مانے تو پورے مذہب کا بیڑا گھرکے خیر اس کو انشاءاللہ میں جمعے پر بیان کروں گا میں کشہ آگے بیان کرنا چاہتا ہوں تو ایک پارٹی ولادت پہ کھڑیئے اور دوسری پارٹی حیات پہ کھڑیئے اصل چیز کیا ہے بیارے پیغمبر نے اس کائنات کو آ کر پیغام کیا دیا اور یاد رکھ لو خدا کی قسم اگر وہ پیغام سمجھا نہیں یا اس کو تسلیم نہیں کیا نماز روزہ حاج زکاعت ذکر اذکار یہ سب برواد ہوں گے اللہ کے ہاں کسی نیکی کی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اہمیت نہیں ہوگی اگر اس مسئلے کو نہیں ماننا امام کائنات نے جس مسئلے کو بیان کیا اور اسی مسئلے کی خاطر مکہ کو ٹھوڑا اسی مسئلے کی خاطر بلال کو انگاروں پہ لٹایا گیا زنیرہ کی آنکھوں میں سلاکھیں پھیری گئی اسی مسئلے کی خاطر اصحاب پیغمبر کو زبا کیا گیا ٹکنے کیا گیا پیغمبر کریم کو مکہ سے نکالا گیا بدر بھی عود بھی ہنین بھی حتیٰ کے فتح مکہ تک اسی مسئلے کی خاطر برسر پیکار رہے اور صرف مدنی زندگی میں دس سال کی عرصہ میں میرے پیغمبر نے تیہتر لڑائیاں لڑیئے کتنی لڑائیاں لڑیئے کبھی آپ نے پوچھا وہ مسئلہ کیا تھا میٹھے میٹھے مسئلے سنتے ہو مولوی کو کدھر سے جھوٹ بولتا ہے کو کدھر دیکھتا ہے سبحان اللہ اور مولوی سے پوچھ ذرا کہ وہ مسئلہ کیا تھا وہ پیغام مصطفیٰ کیا تھا جس کے مدے مقابل مولوی بھی جس کے مدے مقابل پیر بھی جس کے مدے مقابل چودری بھی جس کے مدے مقابل ساری جماعتیں بھی ایک آواز ایک طرف تھی اور ساری کائنات ایک طرف تھی اور جو ہی میرے محبوب نے وہ پیغام شروع کیا پہلے جو صادق کہا کرتے تھے امین کہا کرتے تھے اپنے فیصلوں میں جج مانا کرتے تھے اور محمد مصطفیٰ کے ساتھ محبت اور پیار کرتے تھے یار میں کیوں نہ کہوں جو میلاد کی خوشی کیا کرتے تھے ابو لاب نے نہیں کی تھی مولوی کی بڑی دلیل ہی ہوئے ابو لاب نے میلاد منائی تو مولوی تو پچھو چندے کر کے جو کوشی ازاد کر کے تو ہوتے ہر چونگی تھے کھڑے پین پین کے میلاد بنا منا منگ منگ کے ابو لاب تیرے کو لچنگا رہ گی ہے اس میلاد منائیے لونڈی ازاد کی تھی لونڈی ازاد کر کے وہ بھی بقول تیرے یہ تحقیق اور ہے کچھ کہ لونڈی ازاد ہوئی کب وہ سویبہ لونڈی کب ازاد ہوئی یہ بھی مولویوں کو پتہ نہیں خیر بھارہ حال تیری مان لیتا ہوں کہ لونڈی ازاد کر کے منائی کہ تُو کین جب مناند ہے چندے کر کے واہ واہ پورا ٹول ٹیکس بنا کے لیکن اس نے لونڈی ازاد کر کے بھی منائی گیا کہاں جنت میں جہنم کہاں گیا ابو لاب بھئی ملاد منائی اس نے کہاں گیا جہنم میں جب مولوی شروع کرتا ہے نا ابو لاب ملاد منائی کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آگے جب کہتے ہیں نا منائی اور ہے جہنم میں عوام اتنی بدھ ہوئے پھر بھی نہیں سمجھتی کہتے ہیں اب سبحان اللہ صرف رکھیے میں آگے جدہ مڈی جہنم میں چھے تھے پاندھا کی اتبارے جاڑی جہنم میں چھ گئی پہی ہے پہلا ملادی جہنم میں چھے پھر سارے فضائل دا ختم ہو گئے کہتے ہیں صرف انگلی سے پانی نکلتا ہے میں نے کہا یہ قرآن سے پوچھیں گے ابو لاب کی ہے جہنم میں انگلی سے پانی نکلتا ہے اللہ نے فرمایا تبت یدہ ابی لاب ابو لاب کے دونوں ہاتھوں پہ خدا کی لانت انگلیاں سارے جنگین کے ہاتھ ہیں انگلیاں کہاں ہوتی ہیں سارے میں یا ہاتھوں میں قرآن تو کہتے ہیں دونوں پہ خدا کی لانتیں ما اغنا انہو مالہو بما کسب ککھ جتنا بھی اس نے مال کام نہیں دیتا کام نہیں آیا مال جو اس نے کمایا ہم مولوی سے پوچھتے ہیں بھئے تو نے کون سا سٹیشن سنا ہے تجھے یہ کس میڈیا نے خبر دیئے کہ ابو لاب جناب جہنم میں ہے اور اس کی انگلی سے پانی نکلتا ہے یہ انگلی والی خبر یہ کس نیوز نے تجھے دیئے کس میڈیا دجالی نے تجھے دیئے کہ انگلی سے پانی نکلتا ہے کہتے ہیں جی کسی بزرگ کو خواب آیا بلیل پکی کسی بزرگ کو خواب آیا ابو لاب ملا ابو لاب کہتا ہے مجھے پانی ملتا ہے میں آکھوں بیوانہ ابو لاب جیندہ جاگدہ بھی آ جاندہ نا جیتا جاگتا بھی آ جاتا تو کافر کی شہادت کا اعتبار کافر ملا خواب اچھے اہ مولوی دی دلیل تی آئی نا ان خواب تے ایمانے تی رب دی کتاب تے ایمان نہیں خواب پے ایمان اور اللہ کی کتاب پے ایمان نہیں آ میرا بھائی بتانا جے چاہتا ہوں ابو لاب ملاد منع کے بھی جہنم میں ابو طالب نظمیں اور ناتیں لکھ کر پڑھ کر بھی جہنم میں ابو طالب نے میرے محبوب کی ناتخانی پہ جو قصیدہ لکھا ایک قصیدہ ایک سو اشعار پر مشتمل لے تب بھی جہنم میں گیا آخر بجا کیا ہے اس لیے یاد رکھ لینا جس نے پیغام مصطفیٰ پیغام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا نہیں پیغام رسول کو مانا نہیں وہ لاکھ عبادتیں کرے حج کرے صدقے کرے اور جو مرضی عبادت کرے اللہ فرماتی ہے اس کی عبادت کو میں قبول